الرحیم الحمد للہ رب العالمين وصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین التاہرین المحصومین اما بعد پچھلی مرتبہ جو ہماری گفتگو تھی اسی کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں صرف ریکیپ کرنے کے لیے کہ پچھلی مرتبہ یہ بات ہوئی تھی کہ اگر آپ ایک مجلس پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے ارکان کیا کیا ہے ظاہر ہے کہ خدبے سے آپ شروع کرتے ہیں اس کے بعد آپ کا بیان ہوتا ہے مسائب پر اختتام ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر پوسٹ مسائب آپ کہہ لیجئے دعا ظاہر ہے کہ اگر ماتم فوراں ہونے والا ہے تو پھر آپ دعا کو ترک کر دیں گے لیکن اگر ماتم نہیں ہو رہا ہے تو پھر مناسب یہی ہے کہ دعا پر اس کا اختتام کیا جائے آپ کو یاد ہوگا اس کے بارے میں اور دعا کے بارے میں میں نے ایک گزارش کی تھی کہ اس کو آپ سٹینڈڈ بنائیے اس کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں نہ کریں کم از کم اپدائی پانچ سالوں تک آپ کا خدبہ ایک ہونا چاہیے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو دعا جو آپ کو کرانی ہے اس کے اندر بھی بالکل ایک سٹینڈڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے اس کو آپ فالو کریں کہ یہ جملہ ہوگا پھر یہ جملہ ہوگا پھر یہ جملہ ہوگا پھر اس کے بعد زمانے کے امام کی ظہور کی دعا ہوگی اور اس کے بعد ختم کر دیں گے وہ جو بھی آپ کریں یعنی وہ آپ علماء کرام کی دعاوں کو سن سن کر اپنے ذوق سے مگر ایک پانچ چھ سانچ جملے جو آپ بنانا چاہتے ہیں بنالیں اس کے اندر پاکستان کو بھی شامل کریں اس کی ایک مسلحت یہ ہے کہ ایک بہت بڑا الزام جو مین سٹرین لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ شیعہ حضرات جو ہے وطن کے حوالے سے سنجیدہ نہیں ہوتا ہے اس لیے میں خالی آپ کو متوجہ کر رہا ہوں تو پھر اس کے بعد یہ خدبہ یہ مسلح آپ کا ایک مہینے کے اندر پندرہ دن کے اندر حل ہو جانا چاہیے اتنا روانی کے ساتھ آپ اس کو بیان کریں روزانہ کی بنیاد پر تمرین کریں تو اسی کو پڑھیں اگر آپ کسی جگہ موقع ملتا ہے تو اسی کو پڑھیں تو اس کے بعد یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا اس کے اندر ایراب ویراب کی غلطیاں بھی ختم ہو جائیں گے دعا کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا مسائب کے بارے میں پشلی مرتبہ ہماری بات ہوئی تھی کہ مسائب کے حوالے سے بیرحب جی جناب ایک چیز ارشاد مسائب مجالس یا وقات میں ملتا ہوتا ہے کہیں ہوتا ہے کہ آپ کو صرف پندرہ میں اس میں بھی پسکتا ہوں کہ دو خطبے نہیں ابتدا میں نہ کریں سوال بالکل ویلیڈین کا کہ اگر کسی جگہ پر آپ کو بہت کم اگر وقت مل رہا ہے پندرہ منٹ کی ہی مجلس ہے مثلا محفل شاہ خورسان اس کے یہ پندرہ منٹ کا ہی پورا وقت آپ کو ملتا ہے تو کیا اس میں بھی ہم خطبہ اتنے ہی رکھیں میں تو کہہ رہا ہوں خطبہ ویسے ہی آپ مقتصر رکھیں یعنی آپ خطبے کو طولانی نہ کریں پانچ سال تک ایک دفعہ آپ تجربات کے ذریعے سے گروم ہو جاتے ہیں پھر تو آپ کے ہاتھ میں ہیں پھر تو آپ کے لئے وہ پینٹس ہیں یعنی بالکل آسان پھر آپ اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں چھوٹا بھی کر سکتے ہیں یہ میں بات کر رہا ہوں ابتدائی پانچ سالوں کے لئے ابتدائی پانچ سالوں کے اندر اس کو ٹچی نہ کریں بس ایک دفعہ اس کو سیٹ کریں اور پھر اس کے بعد اس کو ٹچ نہ کریں اس کو رکھیں ہی مقتصر یعنی اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ حمد پروردگار پیغمبر اکرم پر درود آل محمد کا ذکر دشمنان پر لانت اور اس کے بعد آیت کتنا اس کے لئے آپ کو وقت چاہیے ہارلی دو منٹ تین منٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بس رکھ جائیے یہاں پر ابھی آپ مزید مجھ جائیے حمد پروردگار کے اندر مزید مجھ جائیں بس الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین کہہ کر پیغمبر اکرم کی کنیت نام والدن سلام اور اس کے بعد پھر اہل بیت پر آجائیے لوگ درود پڑھیں پھر اہل بیت پر آجائیے پھر لانت کر دیجئے اور اس کے بعد پھر اس کی وجہ یہ کہ ابتداء میں آپ ان مسائل میں علچ کرنا رہ جائیں آپ جتنا اس کے اندر علجیں گے اتنا آپ کی جو اصل مجلس ہے وہ ڈسٹرب ہوگی تجربات کے بعد آپ پانچ سال گزار لیں پھر اس کے بعد آپ اس کے اندر مزید اضافہ کریں کوئی حرج نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق العجمعین اور اس کے بعد پھر مدرک الحاربین اور جو بھی آپ کرنا چاہیں وہ کریں نیج البلاغہ سے لیں صحیفہ سجادیہ سے لیں علماء کرام کا جو طریقہ ہے اس سے آپ لیں کوئی حرج نہیں وہ آپ کی مرضی ہے الحمدللہ اللہ حدانا لہذا وما کنہ لے نہتا دیا لولان حدان اللہ کرتے رہیں جو آپ کو مناسب لگتا ہے لیکن یہ پانچ سال کے بعد کریں ابتدائی پانچ سالوں کے اندر ان چیزوں میں الجھے نہیں یہ میرا مشورہ ہے پھر اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں یہ تو آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلی مرتبہ بھی یہ گزارش کی تھی کہ کچھ ہمارے تجربات ہیں کچھ ہمارے مشورے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس سے آپ اتفاق کریں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے چلیں تو شاید آپ کے لئے زیادہ بہتر ہوگا درست ہے تو یہ خطبہ جو ہے وہ رکھیں ہی اتنا مختصر کہ آپ کے اگر پندرہ منٹ کی بھی مجلس ہے تو وہ بھی اس کی وجہ سے متاثر نہ ہو اور اگر لمبی مجلس ہے وہ بھی متاثر نہ ہو پانچ سال تک آپ کی تقریر کا دورانیا میرے نزدیک چالیس منٹ سے پینتالیس منٹ کا ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے پانچ سال یعنی جہاں آپ کو اختیار ملتا ہے اگر کسی جگہ پر ڈیمانڈ ہی یہ ہے کہ پندرہ منٹ کی مجلس پڑھیں تو آپ چودہ منٹ میں ختم کر دیں کئی پر ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ تیس منٹ کی مجلس کریں آپ اٹھائیس منٹ میں اس کو ختم کر دیں یہ آپ کا فن ہے آپ کا فن یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو تیس منٹ دیئے گئے ہیں تو آپ اس کو پینتیس منٹ کریں جی نہیں یہ آپ کی ناکامی ہے اگر آپ کو وہ کہہ رہے ہیں یعنی بانیہ مجلس کے ساتھ تعاون یہ یاد رکھئے گا یہ بہت امپورٹنٹ نکتہ ہے بانیہ مجلس جو ہے اس کے ساتھ تعاون ہمیں اس کے اندر اپنا ایگو نہیں دکھانا کہ اگر بانیہ مجلس نے کہا ہے کہ بیس منٹ کہا کیسا ہے اس نے مجھے بیس منٹ جی نہیں اگر اس نے بیس منٹ کہا ہے آپ دو منٹ پہلے ختم کریں آپ کو بانیہ مجلس کے ساتھ تعاون کرنا ہے بانیہ مجلس سے علجنا نہیں ہے بغیر کسی وجہ کے درست ہے تو ایک تو یہ ہے کہ اس نے ایک خواہش کی کہ بھئی آپ ایک گھنٹے کی مجلس پڑھیں جب بھی وہ کوئی خواہش کریں اس میں آپ تین منٹ چار منٹ پہلے اس کو ختم کر دیں دو منٹ پہلے ختم کر دیں یہ آپ کی کامیابی ہے لیکن اگر آپ پر چھوڑا جائے کہ مولانا آپ دیکھ لیجئے جتنا مناسب آپ کو لگے میرا نہیں مشورہ کہ آپ چالیس منٹ سے پینتالیس منٹ بلکہ تیس سے پینتالیس منٹ اس کے اندر اس کو ختم کر دیں آپ پانچ سال تک یہ ابتدائی پانچ سالوں کے میں بات کر رہا ہوں لمبی مجلس کی طرف نہ جائیں ایک گھنٹے کی مجلس کی طرف بھی نہ جائیں اور یہ اصول یاد رکھئے گا کہ جو پینتالیس منٹ ہے نا یہ ماہرین ہے نفسیات کی طرف سے تیہ شدہ تجربات کی بنیاد پر ایک حد ہے وہ کہتے ہیں کہ چالیس سے پینتالیس منٹ کے بعد جو سامین ہوتے ہیں وہ اپنی توجہات کو مبزول نہیں رکھ پاتے ہیں ان کو درمیان میں ایک گیپ چاہیے اگر آپ اس سے زیادہ ان کو انگیج کریں گے تو وہ آپ کی طرف پوری طریقے سے متوجہ نہیں ہو پائیں گے لہٰذا آئیڈیل ٹائم یہ ہے باقی صحیح ہے کبھی محرم کا عشرہ اولہ ہے اس میں ایک requirement ہوتی ہے کہ ایک گھنٹے تک پڑھ لیں تو ٹھیک آپ پڑھ لیجئے لیکن میرا مشورہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ترجیح دیں گھنٹے کی مجلس مانگیں پچپن منٹ میں ختم کر دیں چالیس منٹ کی مجلس مانگیں پینتیس منٹ میں ختم کر دیں ڈیوریشن کے بارے میں اس بات کو ذہن میں رکھئے گا کلیر اور کوئی بات آپ کی یہ سوالے سے کسی کی جی فرمائیے بہت امدہ انہوں نے سوال کیا ہے وہ یہ کہ کبھی اگر بانیہ مجلس دوران مجلس پرچی بھی جواد ہے یا خواہش کرے کہ بھئی آپ تھوڑا سا اس کو طولانی کر دیں انجمن ابھی نہیں آئیے یا نیاز کے آنے میں ابھی تھوڑی سی تاخیر ہے کیا اس صورت میں ہمیں ڈیلے کرنا چاہیے اگر آپ کے پاس مواد ہے تو جی ہاں اگر آپ کے پاس مواد نہیں ہے تو جی نہیں اگر آپ کے پاس مواد ہے یہ خود آپ اپنے جھج ہیں اس بات کو ذہن میں رکھئے گا انسان اپنے بارے میں سب سے زیادہ خود جانتا ہے اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہے این ممکن ہے کہ آپ بیس سال سے مجلس پرنے ہو اس وقت آپ مواد کے اعتبار سے پریشان ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس درخواست کو انٹرٹین کریں ابھی میں نے کہا تھا کہ بانیہ مجلس سے تعاون کریں بالکل کریں یہ تعاون اس صورت میں کریں جب آپ کے پاس کوئی چیز ہے تعاون کرنے کے لئے فاقد الشے لا یوتی اگر آپ مجھ سے پانچ روپے مانگ رہے ہیں تو میرے پاس پانچ روپے ہونے چاہیے آپ کو دینے کے لئے میں آپ کی بڑی مدد کرنا چاہتا ہوں مگر میرے پاس نہیں ہے پانچ روپے اس وقت تو میں معذرت چاہتا ہوں کیا کروں تو اگر آپ کے پاس ہے مواد آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے تو تو ٹھیک ہے بسم اللہ آپ اس سے تعاون کریں اس لئے کہ وہ ایک مشکل میں آگیا ہے واقعا وہ ایک مشکل میں آگیا ہے لیکن یہ اس صورت میں ہونا چاہیے جب آپ کے پاس مواد ہے آپ ملہ نصر الدین اور ملہ دو پیازہ کے قصوں کے اندر اگر پندرہ منٹ نکالنا چاہتے ہیں وہ غلط ہو جائے گا وہ نہ کریں بات واضح ہے اس کے اندر اچھا یہ بھی ہوتا ہے جیسے کہ انہوں نے ابھی کہا انہوں نے ابھی کہا کہ آپ نے مجلس مکمل کی اور کسی نے کہا آپ نے بہت مختصر مجلس پڑھی دوسرے نے کہا کہ آپ نے بہت طولانی مجلس پڑھی یہ تو رہے گا یہ رہے گا جیسے جیسے آپ ان تجربات سے گزریں گے آپ کو اندادہ ہوگا یہ کوئی ٹو پلس ٹو ایکل ٹو فور نہیں ہے یہ دو جمعہ دو چار نہیں ہے مثلا میں آپ سے کہوں پنکھا چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے اس کا ایک ہی جواب ہوگا ہے یا ہاں یا نہ مگر یہ بلیکن وائٹ نہیں ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں گری ایریا کچھ یہ کہیں گے کچھ یہ کہیں گے جیسے الیکشن ہوتا ہے تو کچھ ادھر ووٹ ڈالتے ہیں کچھ ادھر ووٹ ڈالتے ہیں یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو ذوق سے تعلق رکھتی ہے جس کا تیسٹ آپ کھانا آپ تیار کروالیں بریانی اچھی بنیے یا بری بنیے اگر پانچ افراد کہنے والے ہیں کہ اچھی بنیے ہیں تو دو کو اچھی نہیں لگے گی تو آپ اس کے لئے ذہنی طور پر تیار رہیں وہ کوئی ایشو نہیں ہے مگر جو میں آپ سے ارز کر رہا ہوں اپنے تجربات کی روشنی میں وہ یہ ہے آئیڈیل ٹائم یہ ہے تیس سے پینتالیس منٹ جب آپ مجلس سے پڑھنے لگ جائیں اس سے پہلے جب تمرین کی منزل میں ہو تو پندرہ منٹ بیس منٹ کوئی حرج نہیں مگر جب آپ مجلس سے ریگولر پڑھنے لگیں تو تیس سے پینتالیس منٹ میں ختم کر دیں اگر آپ پر چھوڑا جائے اگر وہ خود کوئی ٹائم سجسٹ کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے آپ اس ٹائم سے تین منٹ چار منٹ پانچ منٹ پہلے ختم کر دیں پھر کہہ رہا ہوں آپ کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ بانیہ مجلس کو تنگ کریں آپ کی کامیابی یہ ہے کہ بانیہ مجلس کے ساتھ آپ تعبون کریں جی سامین کو ترجیح دے سامین کو ترجیح دے بانیہ مجلس جو ہے اس نے اگر آپ کو وسعت دی ہے دیکھیں بانیہ مجلس مجلس سے پہلے آپ کو کم وقت دے سکتا ہے یہ اس کا اختیار ہے شرعن بھی اس کا اختیار ہے مجھے یاد ایک دفعہ آگر سیستانی کے بیسے میں میں نے ہج کے دوران سوال کیا تھا کہ اگر مثلا جو متولی ہے بانیہ مجلس ہے اس نے وقت نہیں دیا ہے اس نے کہا کہ چالیس منٹ تو کیا اس سے زیادہ وقت لیا جا سکتا ہے انتظام تو اس کا ہے نا تو آپ کے پاس اختیار نہیں ہے آپ مہمان ہیں تو آپ اسی لیمٹ میں رہ کر کر سکتے ہیں لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ بھئی کبھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ سامین اکتا گئیں بانیہ مجلس کی تو مجبوری ہو سکتی ہے اگر کوئی مجبوری ہے اور وہ آپ کو کہے کہ مثلا یہ پرابلم ہے جیسے کہ ابیر نے کہا اور آپ کے پاس کوئی ہے مواد تو آپ اس کو طولانی کریں تاکہ اس کا وہ مسئلہ حل ہو جائے اب اس میں سامین اگر اکتا رہے ہیں تو تھوڑا اکتا نہیں دیجئے لیکن نہیں ایسا نہیں ہے بانیہ مجلس کو بہت مزا رہا ہے اور وہ جو سامین ہے وہ آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ اکتا گئے تو آپ اس کے اندر سامین کو ترجید ہیں سب سے زیادہ میں آپ سے گزارش کروں سامین کو بھی آپ ترک کر رہے ہیں اور بانی کو بھی ترک کر رہے ہیں طالب جہاری صاحب بہت آپ کو کم ملے گا دو گھنٹے کی مجلس پڑھی ہونا ہے ڈاکٹر کلبے صادق نہیں ملے گا آپ کو کہ وہ طولانی مجلس پڑھے وہ نہیں پڑھتے تھے جو ٹائم آپ نے دیا ہے اس ٹائم سے آپ کو دس منٹ پانچ منٹ پہلے ہی وہ ختم کر دیں گے مجلس یہ ہوتا ہے یہی صحیح طریقہ بھی ہے مجلس کی کامیابی کا ایک اور میار بھی ہے وہ میار یہ ہے کہ جب آپ کی مجلس مکمل ہو تو سامین یہ کہہ رہے ہوں کہ یار ابھی اس کو اور پڑھنا چاہیے تھا یہ آپ کی مجلس کی کامیابی کا ایک میار ہے کہ اگر آپ مجلس مکمل کریں تو اس وقت سامین آپ اس میں کہہ رہے ہوں یار تھوڑا بھی اور پڑھتے ہیں پتہ نہیں کانا ٹائم نکل گیا پتہ نہیں چلا اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعا آپ خطیب ہو چکے ہیں یعنی آپ کی گفتگو اس کے اندر خطابت آ چکی ہے ارشاد بیان ختم ہو اس کے بعد مسائب کا مسائب کا مسائب یہ ہے کہ ایک جملہ پڑھا گئے گریہ ہوتے ہیں اب اکثر خطیب حضرات میں نے دیکھا ہے کہ وہ آگے کوئی شرکت نے اس گملہ پر گریہ نہیں ہوگی حتی کہ وہ نکام ہو جاتے ہیں اس میں کیا کرنا چاہیے کہ کہ یہاں پر تھوڑا سا گریہ ہو جا مسائب نازم تو نہیں ایک بہتر مظہر پاڑت ہو دیکھیں آپ سے گزارش کروں مسائب کے حوالے سے جو پچھلی مرتبہ آپ کو یاد ہوگا میں نے کافی ریفرنسز دیئے ان کو آپ سنیئے ترابی صاحب کو سنیے سادق صاحب کو سنیے کازمی صاحب کو سنیے زیشان صاحب کو سنیے نقن صاحب کو سنیے یہ بڑے آئیکنز یعنی آئیکنز میں تو خیر ہو آئیں گے نقن صاحب آئیں گے زیشان صاحب آئیں گے طالب جوری صاحب آئیں گے یہ افراد آئیں گے مگر اس کے بعد جو سیکنڈ ٹیئر ہے اس میں سادق حسن صاحب جانشاہ کازمی صاحب یہ سب آئیں گے ان لوگوں نے مسائب پڑے اور بہت اچھے پڑے کامیاب مسائب پڑے مسائب کے اندر کوئی بھی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ آپ پورا مقتل پڑھ دیں ایسا نہیں بات یہی ہوتی ہے کہ اگر اشرہ اولہ ہے تو ظاہر ہے کہ مسائب کچھ طولانی ہونے چاہیے مثلا سانت منٹ آٹھ منٹ دس منٹ آشور کا دن ہے بیس منٹ پچیس منٹ آدھا گھنٹہ بس اس کے بعد ڈیپینڈ کرتا ہے آپ میں کتنا حوصلہ ہے لوگوں کے اندر کتنی تڑپ ہے اس کے اعتبار سے آپ گھنٹہ بر پڑھ جائیے وہ آپ کی مرضی ہے پھر اس کے بعد یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ترنم میں پڑھ رہے ہیں یا آپ سیدھا سیدھا پڑھ رہے ہیں آواز کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا ترنم کا سارا لے رہے ہیں اگر اس طریقے سے ہے تو این ممکن ہے کہ آپ اور زیادہ پڑھ پائیں ترنم میں اس میں شاید نہ پڑھ پائیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ہر ایک کے اعتبار سے فرق کرتا ہے لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ مجلس کو مکمل اس وقت کیا جاتا ہے کامیاب مجلس کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب گریہ اپنے اروچ پر ہو گریہ اگر اپنے اروچ پر ہے تو آپ اس مجلس کو وہاں پر روک سکتے ہیں فرص کیجئے آپ نے چار منٹ مسائب پڑھیں مقدمہ تمہید لے کر آپ نے پڑھیں اور پھر اس کے بعد مسائب میں آپ کو آوازیں بلند ہوتی ہوئی سنائی دے رہی ہیں آپ کسی بھی مرحلے پر مجلس کو روک سکتے ہیں پھر اصول زاکری کے خلاف ہے کہ آپ کسی اور نکتے کی طرف جائیں یعنی اب آپ نقات کی طرف نہیں جائیں گے اب مسائب ہی کے اندر کوئی اور منزل ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ابھی اور یہ اوپر میراج پر جا سکتی ہے مجلس مسائب ہی کے حوالے سے تو آپ جائیے تو آپ کہہ سکتے ہیں اب نقن صاحب خود بعض جگہ پر انہوں نے یہ کہا ہے آپ ان کے مسائب سنیے گا آپ لوگوں کا اندازہ ہوگا کہ وہ بولتے بولتے مجلس اپنے عروج پر مہنچا دی اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر مجلس مکمل ہو سکتی ہے اور اصول زاکری کے خلاف یہ خود کہہ رہے ہیں کہ اصول زاکری کے خلاف ہے کہ اب میں کسی اور بات کو یہاں پر بیان کروں لیکن بہرحال میں اس اصول زاکری کو بہت زیادہ قبول نہیں کرتا پھر انہوں نے ایک اور نکتہ بیان کیا پھر واپس مسائب پر لے کر رہے ہیں وہ شہنشاہ آدمی ہے بھائی وہ بادشاہ آدمی ہے وہ کر سکتا ہے جوش ملی آبادی کے اوپر آپ قواعد نہیں ڈال سکتے کہ آپ اس طرح سے شیئر کہیں گے وہ جس طریقے سے کہے گا وہی شیئر بن جائے گا میر انیس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ پھر ہمارے اور آپ کے لئے سمجھ رہی میری بات کو لیکن وہ کر رہے ہیں وہ آپ نہ کریں آپ بیس سال کے بعد یہ کام کریں یہ نکان صاحب نے جب کیا تھا وہ تقریف ستر سال کے ہو گئے تھے صحیح نہیں تو وہ ایک جو بادشاہ بن گیا ہے پھر تو اس کی مرضی ہے وہ جس طریقے سے چلا ہے لیکن آپ ہم ہمارے لئے یہ طریقہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہ بانیہ مجلس کے ساتھ جو تعاون ہے اس کے حوالے سے بھی میں چاہ رہا تھا آخر میں بات کرنا یہ درمیان میں بات آگئی تو میں نے گزارش کر دی کوئی اور آپ لوگوں میں سے کسی کا سوال ساتھ آٹھ منٹ مسائب کافی ہوتا ہے کراچی میں کراچی میں انہوں نے کہا کہ ہم مہندی برامت کرنی ہے دودہ برامت کرنا ہے اب بیس منٹ تو پڑھیں ہی پڑھیں پبلک اتنا حوصلہ نہیں ہے پبلک جو ہے وہ سو دیر سو بیٹھیں دیر سو پبلک بیس منٹ مسائب تھک جاتی ہے وہ سر اٹھا کر دیکھنے وہ جاتے ہیں کہ نہیں ہمیں جو ہے ہمیں جو نہیں ہے اس میں پھلک کیا کرے نہیں اگر آپ پڑھ سکتے بیس منٹ آپ میں اگر حوصلہ ہے حوصلہ ہے اگر آپ میں حوصلہ ہے تو مثلاً اشرہ اولہ ہے اب دیکھنے حکمت کیا ہے اگر سو دیر سو افراد بھی ہے لیکن اشرہ اولہ ہے تو آپ پڑھیں کوئی حرج نہیں بیس منٹ نہ کریں تو پندرہ منٹ کریں تھوڑا سا ان کو یعنی اکوموڈیٹ کریں اور تھوڑا سا چھوڑ دیں لیکن یہ ہے کہ بیرحال اگر آپ کو لگتا ہے کہ مسائب پر گریہ ہو گیا اور عروض پر پہنچ گیا اور اب میں نے اگر مزید مسائب پڑھے تو اس کے نتیجے میں نیچے آ جائے گی بات تو آپ ختم کرتے ہیں پھر اس کے اندر بانیہ مجلس کو بھی نہیں دیکھا جائے گا پھر جج آپ ہیں یہ بات یاد رکھئے گا جج آپ ہیں آپ قاضی آپ ہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے اس موقع پر تیاری کی کمی جو ہے وہ عزر نہیں بننی چاہیے یعنی یہ یہ بھی آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ جو نہیں پڑھنا چاہتے آپ بول تو یہ رہے ہیں کہ اس نے بہت زیادہ کہہ دیا ہے بیس منٹ لیکن کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ آپ کی تیاری نہیں ہے اگر تیاری نہیں ہے تو نہ پڑھیں لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کریکشن کی آپ کے اندر ضرورت ہے اب یہ آپ کو اپنے آپ کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے پندرہ منٹ دس منٹ بہت ہے تالی جوری صاحب ہارڈلی کبھی اتنے لمبے مسائب پڑھتے ہیں یعنی اب تو بڑاپا آ گیا لیکن جب اروج کا ان کا زمانہ ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے بہت کم ملے گا کبھی لیکن بہت کم ورنہ تین منٹ چار منٹ پانچ منٹ اچھا ایک بات اور میں آپ سے گزارش ہوں کوئی سوال آپ کا بھی تھا کوئی فرمائی پانچ سال کے بعد جو کرنا ہے کریں پانچ سال تک کچھ بھی نہ کریں پانچ سال تک پانچ سال کے بعد آپ کی مرضی ہے پھر آپ میں میدان اگیند ہے پھر آپ کو ہاں پھر آپ تجربات بھی کریں کوئی حرج نہیں ہے آپ تجربات کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی آپ جو آپ کی تخلیقی صلاحیت ہے اس کو مارنا نہیں ہے آپ اس بات کو ذہن میں رکھئے جو کریٹیوٹی جس کو کہتے ہیں کہ کوئی آپ سے تقاضی کرتا ہے کہ آپ مکھی پر مکھی مارتے چلے جائیں اور بھیڑ چال ہی کھالی ہو ایسا نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ڈرائنگ سکھانی ہے تو کچھ اس کے اندر فارمولیں ہیں رنگوں کی پہچان کروائی جائے گی سکیچز بنوائی جائیں گے وہ آپ بنائیے یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ میں ایک ڈھب آ جائے ایک ڈھنگ آ جائے پھر اس کے بعد آپ ہیں اور کاغذ آپ اپنے انداز سے تصویر بنائیں اپنے انداز سے اس میں رنگ بھریں تو تو بہت اچھا ہے تخلیق تو اسی طرح سے ہوگی تو آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو ختم نہیں کرنا ہے اس کو سمت دینی ہے ڈائریکشن دینی ہے آپ انہی بات سمجھ رہے ہیں آپ پانچ سال کے پاس یہ سب کریں اب یہ پانچ سال جو بار بار میں کہہ رہا ہوں یہ بھی کوئی ہارڈ انفاس نہیں ہے جس طرح سے کہہ دیں نا کہ لڑکا جو ہے پندرہ سال میں بالک ہو جاتا ہے چودہ سال میں بھی ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر آپ مثلا پانچ سال کے بجائے چار سال میں کانفیڈنٹ ہیں کہ نہیں الحمدللہ آپ اپنے جج خود ہیں یا اپنے قریبی دو تین مشاورین ان سے آپ مشورہ کریں کسی استاد کو بتائیں کہ یہ مجلس میں آپ پڑھ رہا ہوں وہ کہہ ہاں ماشاءاللہ اب اس کے اندر رنگ آ گیا ہے تو کافی بسم اللہ کریں تین سال میں ہو سکتا ہے کہ آپ اس قابل ہو جائیں تو بہت اچھی بات پانچ سال میرا اندازہ ہے کہ اگر آپ مجالس پڑھتے رہیں تو آپ کے اندر بڑی سموتنیس اور ایک بڑا فلو آ جانا چاہیے اس میں آپ ایام اعزا کے اندر مسلسل مجالس پڑھیں اشرہ اولہ پڑھیں اربعین کا اشرہ پڑھیں پھر اس کے بعد ہفتے کے اندر دو تین دو تین مجلسیں آپ کی چلتی رہیں ایام اعزا میں ماہ رمضان کے موقع پر آپ پڑھیں ایام فاطمیہ میں پڑھیں یہ مجلسیں آپ کو مل رہی ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں پھر اس کے بعد شب جمعہ پڑھ رہے ہیں کچھ پڑھ رہے ہیں منع نہ کریں مجلس کا یہ میں آپ کو بہت واضح طور پر ارس کرتا ہوں کہ یہ آپ بہت بڑی غلطی کریں گے تکلف میں اگر آپ کو کوئی کہے کہ قبلہ ہم چاہتے ہیں کہ مجلس پڑھ رہے ہیں کہ نہیں نہیں میں معذرت چاہتا ہوں میں کہاں اس قابل ہوں یہ کر رہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں میں اس قابل نہیں ہوں کا مطلب کیا ہے تو پھر آپ مدرسے میں کیوں آئیں قابل نہیں ہے تو قابل بنی ہے یہ جملہ ہی غلط ہے یعنی یہ تکلفات والے جملے یہ آپ ہٹا ہٹا دیں ہاں آجزی کے ساتھ مگر قبول کریں اگر کہیں آپ کو موقع ملتا ہے موفقیت یہ توفیق کی بات ہے کہ کوئی آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ قبلہ ہمارے پاس آئیے اور ایک مجلس پڑھ دیئے تو آپ اس پر خدا کا شکر ادا کریں الحمدللہ شکرنللہ اور پھر اس کے بعد آپ چاہیں تیاری کے اندر کمی نہ کریں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے میرے ایک استاد نے مجھے یہ کہا تھا اب یہ مدرسے کے اندر گفتگو ہو رہی ہے ناراض نہ ہو جائے مدرسے کے مصہولی ہیں میں نے کہا تھا مدرسے کی دو دن تک چھٹی کر لینا لیکن تیاری کے بغیر مجلس مت پڑھنا تیاری کے بغیر مجلس مت پڑھنا اور میں آپ سے بالکل واضح ارس کرتا ہوں دیکھیں مجلس دو طرح سے پڑھی جاتی ہے تیاری کے ساتھ اور فل بدی ایکسٹمپورلی فل بدی ٹھیک ہے کیا خیال ہے آپ کے اندر کیا زیادہ بہتر ہے ہم لوگوں کے دماغ میں یہ خناس آ گیا تھا یہ میں بات کر رہا ہوں نائنٹیز کی تکریر تو فل بدی ہوتی ہے تیاری کے ساتھ کیا تکریر ہوتی ہے اور اس پر میں اپنے موصنوں میں شمار کرتا ہوں ڈاکٹر حسن رزوی صاحب کو ڈاکٹر حسن رزوی صاحب مدرسے کے اندر آئے تھے یہ سید احمد بھی ہوتے تھے وہ زمانے میں ہمارے ساتھ قرآن و عطرت میں تو ڈاکٹر حسن رزوی نے ہم لوگوں کی تخریریں سنی پانچ پانچ منٹ دس دس منٹ ہم لوگوں نے تخریریں کی تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں میں جوہر ہے تیاری کے بغیر مجلس نہ پڑھیں پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اب تک پتہ نہیں دہزار بیزار پتہ نہیں کتنی مجلس سے پڑھی ہیں اور کوئی ایک مجلس بھی تیاری کے بغیر نہیں پڑھی اور میں آپ کو واقعا ایک بھائی کی حیثیت سے نصیت کرتا ہوں کہ اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دیں ہاں سو مجلسیں آپ پڑھیں نہ اس میں دو مجلسیں ایک مجلس فلبری پڑھ لیتے وہ چلے گا وہ چل جائے گا مزر صاحبہ آج کل جو جتنی تالیمنٹ بھائی ہیں ہمارے اگر کوشش کرنے جتنی موار طبلا ڈاکٹر حسن نمیدون صاحب کی کتابوں میں مجلس کا ملتا ہے تالیمنٹ کو کسی کے بات نہیں ہو سکتا ہے میں آپ سے اختلاف کروں جو ان کی اچھی باتی ہو میں نے بیان کر دی صحیح صحیح نہیں بہت اچھا ہے دیکھیں بنیادی بات کیا ہے پچھلی مرتبہ بھی کچھ آپ تھے پچھلی مرتبہ کچھ مصودوں کی میں نے بات کی ٹھیک ہے نا اب جو سکہ بند عالم دین ہے سلام علیکم سکہ بند عالم دین میں نے ان کے نام آپ کے سامنے لیت قشلی مرتبہ کر آپ کو یاد عزیشان صاحب کی بات کی تھی طالب صاحب کی بات کی تھی ابن حسن نعروی صاحب کی بات کی تھی مستوح جہور صاحب کی بات کی تھی نقن صاحب کی بات کی تھی یہ وہ افراد سکہ بند عالم یعنی جن کے عالم انہوں میں کوئی شبہ نہیں ہے اور مقرر بھی بھی ہوتا اچھے ہیں تو ان کے مصودے جو ہیں وہ کافی ہیں اس مقصد کے لئے نہیں اس وقت ہم لوگ خطیبوں کی خطابت پر تفسریں نہیں کر رہے ہیں وہ تو ہم تو ایک موضوع لے کے چل رہے ہیں اس کے زمن میں کچھ بات غربی صاحب اچھے خطیب کوئی شک نہیں ہے خطیب تو اچھے ہیں ہاں ہاں آپ کو مواد ملے گا بلکل ملے گا کیوں نہیں جی فرمائیے بات اور بات کچھ بات پڑھ پڑھ کے خطبے کے پوراً بات دینی بیان سے آنے سے پہلے خطبے سے مسائب پر بات چلا جاتا ہے نہیں یہ اچھا طریقہ نہیں ہے خطبے سے براہراز مسائب پر جانا آشور کے دن ٹھیک ہے عربین کے دن ٹھیک ہے موقع شاہ میں غریبہ ہیں بلکل ٹھیک ہے ہو سکتا ہے طالب جاری صاحب کے ایک طریقہ ہے کہ پہلی محرم کو جو پہلی تقریر وہ کرتے ہیں اس میں وہ خطبے سے ڈائریک مسائب پر جاتے ہیں وہ ٹھیک ہے اس موقع کی حد تک ٹھیک ہے جائے اچھا نہیں ایڈوائزیبل نہیں ہے کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو کسی جگہ کا کلچر ہی اگر یہ ہے تو میرے علم میں نہیں ہے اب آخری ہے اس کے بعد پر بہنہ ٹائم کم ہو جائے گا یہ فیل بڈی کے بارے میں مسائل ہم جاتے ہیں ایک تیاری کر کے ایک آئیڈیا لے کر کہ یہ مجمع ایسا ہوتا یہاں یہ چیز پڑھنی چاہیے موضوع نہیں دیا گیا ہے وہاں جاتے ہیں مسائل مجمع بالکل پانچ سال کے بعد یہ پانچ سال کے بعد وہ تو ٹھیک ہے لیکن اقتم سے ہم کیا چینج کریں جو بلکل جو بیسک چیزیں چینج کر دینی چاہیے ارز کرتا ہوں آپ کے خدمت میں کچھ چیزیں ہیں جن کو میں بیان کر دوں ورنہ وہ رہ جائیں گے پھر اس کے بعد اس پر آتے ہیں اگر بھول جاؤں تو یاد دلاتی جائے گا ایک بات تو وہ جو میں نے آپ سے ارز کی ابھی فیل بڈی جو تقریر ہے سو میں ایک یا دو چل جائے گی اس کے علاوہ نہیں چلے گی سو تقریریں آپ کر رہے ہیں ایک یا دو چلے گی اور وہ بھی کونسی نائنٹی ون نائنٹی ٹو ایسا نہیں کہ پہلی دو ہی جو ہے وہ آپ فیل بڈی شروع کر رہا یعنی سو مجلسوں میں ایک یا دو اس نصیحت کے بعد سے لے کر آج تک یقین کیجئے کہ میں نے اپنے آپ کو پابند کیا تھا کہ میں تیاری کے بغیر ممبر پہ نہیں جاؤں اور میں تیاری کے بغیر ممبر پہ نہیں جاتا وہی اگر سو میں ایک مجلس ہو جائے الگ بات ہے ورنہ نہیں جاتا تو یہ آپ اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا لیں کہ تیاری کے بغیر نہیں جانا ایک چیز جو اور مجھے بتائی تھی ایک اور ہمارے ویل ویشہر تھے انہوں نے مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب کے حوالے سے اور اس کو بھی واقعین فالو کرنا چاہیے اور وہ کیا کہ جب وہ تیاری کرتے تھے تو تیاری کرنے کے بعد نکات کو ترتیب دیتے تھے نکات کو ترتیب دینے کے بعد وہ دو رکعت نماز پڑھتے تھے اور پھر خدا سے دعا مانگ کرتے تھے کہ اے پروردگار یہ جو میں نے تیار کیا ہے نکات یہ میرے حافظے کے اندر محفوظ رہے ہیں آپ کو یقیناً آپ سب ماشاءاللہ علماء ہیں طلاب ہیں یہ کر کے دیکھیں پھر اس کا اثر آپ دیکھیں گے یہ آپ کر کے دیکھیں اور پھر اس کا اثر خود ملاحظہ آپ کریں گے دو رکعت نماز اگر ہو سکے نا تو مجلس کو دو نمازوں کے درمیان رکھ لیں دو رکعت نماز پھر مجلس پھر دو رکعت نماز یعنی آپ اپنے گھر سے جب نکلیں تو دو رکعت نماز پڑھ کے نکلیں پھر اس کے بعد مجلس پڑھیں پھر واپس آئیں تو دو رکعت نماز پڑھیں اس دو رکعت نماز میں مدد مانگیں اس دو رکعت نماز میں شکرانا یہ آپ کر کے دیکھیں اور اس کے بعد پھر آپ اس کی تاثیر کو محسوس کریں گے وَقَبِّرْ وَا 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 وَسِعَابَكَ فَتَحِّرْ ٹھیک ہے جی؟ بہت اہم ہے یہ آپ کی مجلس کے لئے یہ نہ خطبہ ہے نہ بیان ہے نہ مسائب ہے نہ دعا ہے مگر یہ آپ کا وجود ہے جب آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں تو سادگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو گندہ ہونا چاہیے یہ قطع نہیں ہے یہ اگر آپ کریں گے تو بہت بڑے غلطی کریں گے آپ کا جو لباس ہے آپ کا امامہ آپ کی ابا آپ کی قبہ یا آپ اگر ٹوپی پہن رہے ہیں وہ یا شیروانی پہن رہے ہیں تو وہ یا اگر آپ جھوتے اور موزے جو بھی آپ پہن رہے ہیں یہ سب ان میں سے کسی سے بدبو نہیں آنی چاہیے یہ بالکل میں واضح آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو نظرانداز کیا جاتا ہے یہ نظرانداز کرنے والی چیزیں نہیں ہیں آپ کو جو پہلا ہدیہ ملے اس سے آپ ایک پرفیوم خریدیں اور اس سے آپ ایک رول آن خریدیں میں بالکل بھائیوں کی طرح سے بات کر رہا ہوں اب محسوس مت کیجئے گا آپ ہوں کوئی دوسرا مبلغ ہو خطیب ہو مقرر ہو ان چیزوں کے اوپر اگر اس نے دھیان نہیں دیا تو وہ پشتا ہے رول آن جو آپ بغل کے اندر لگاتے ہیں جس سے آپ کی جو بدبو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے آپ اگر ممکن ہو تو نہا کر شاور لے کر اچھی طریقے سے پھر لباس پہن کر اور پھر اس کے بعد پرفیوم وغیرہ لگا کر اور پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں دیکھ کر ان میں سے کوئی خراب نہیں ہے آپ نے برش کیا ہے آپ نے دانتوں کو صاف کیا ہے آپ کے موہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے وہ جس طریقے سے ایک ماؤت واش آتا ہے وہ آپ اپنے گھر میں لے کر رکھیں یہ خرچہ کرنے والا پیغمبر اکرم ایسے ہی اتر کے اوپر اتنا خرچہ نہیں کرتے تھے جبکہ وہ تو سر تاپا خوشبو ہی خوشبو تھے یاد رکھئے گا کہ اگر ان چیزوں کا آپ دھیان نہیں رکھیں گے آپ کی بہت اچھی تقریریں وہ ضائع ہو جائے گی ایک آدمی ہے آپ غور کریں آپ سے مسافے کے لیے آ رہا ہے ملاقات کے لیے آ رہا ہے اور جیسے کہ آپ نے موہ کھولا اس میں سے بدبو کا بھکا نکلا یہ بہت برا ہے یہ بہت برا ہے عالم دین جو ہے اس کو موتر ہونا چاہیے دلھن نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں کہا وہ جو اہل سنت کے ہمارے بھائیوں کے جو علماء ہوتے ہیں ان کو دلھن بنا دیتے ہیں وہ دلھن کی بات نہیں کر رہا ہے میں صفائی کی بات کر رہا ہوں ستھرائی کی بات کر رہا ہوں اس ایک لفظ کو آپ یاد رکھئے گا سیاہ بکا فتح ہے لباس امامہ ابا قبہ ٹوپی شہروانی جوتے موزے اور پھر آپ کا دہن اور آپ کا رومال بہت خوب ٹھیک ہے یہ مقدمات آپ سمجھ لیجئے جس طرح نماز کے مقدمات ہیں اسی طریقے سے گھر سے آپ نکل رہے ہیں آئینے میں اپنی شکل دیکھیں پھر نکلیں خط آپ نے بنوایا ہے کہ نہیں بنوایا کب بنوایا ہے بال آپ کے کب کٹے ہیں ان چیزوں کو آپ اگر نہیں دھیان دیں گے تو پشتائیں گے یہ میں آپ سے واضح اٹس کر رہا ہوں پھر اس کے بعد مزید ایک چیز مجلس میں ہال میں جہاں پر مجلس ہو رہی ہے آپ کو کب چلے جانا چاہیے اور وہاں سے کب باہر آنا چاہیے کیا زیادہ بہتر ہے اتنا ضرور کریں یہ جو انہوں نے بھی کہا یہ نہ ہو کہ بس ابھی جب آپ کو ممبر پر جانا ہے اسی وقت آپ داخل ہو رہے ہیں یہ پسند دیدہ نہیں کوشش کریں کہ جو آخری کلام پڑا جا رہا ہے جو سلام ہوتا ہے عام طور پر اس میں آپ وہاں حاضر ہوں یہ نہ لگے کہ مولانا کا کوئی موڑی نہیں کسی اور کو سننے کا یہ نہیں آپ کی حاضری اس وقت ہو کہ جب آخری سلام پڑا جا رہا ہے اس سے پہلے آپ جانا چاہیں آپ کی مرضی ہے لیکن آپ تھکن محسوس کر رہے ہیں خستگی محسوس کر رہے ہیں انیزی ہیں انکمفرٹیبل ہیں کوئی بات نہیں آپ آفس میں بیٹھئیے کوئی حرج نہیں لیکن آخری سلام جب پڑا جا رہا ہے اس موقع پر آپ چلے جائیں آپ باہر کب نکلیں وہاں سے اگر ماتم ہو رہا ہے تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ فوراں مت نکلیں کم سے کم دو شیر تین شیر ایک بند دو بند سن کے تھوڑا ماتم میں شریک ہو لگے کہ آپ نے ماتم کیا ہے اور پھر اس کے بعد آپ وہاں سے باہر نکلیں اگر زیارت ہو رہی ہے ماتم نہیں ہے تو زیارت میں شریک ہو لوگ آپ سے مسافحہ کرنا چاہتے ہیں لوگوں سے بدگمان نہ ہو لوگوں سے بدزن نہ ہو کہ سارے لوگ خراب ہیں دین ختم ہو چکا ہے لوگ بد اخلاق ہو چکا ہے یار بد اخلاق ہو چکے وہ ہو گئے یا آپ ہو گئے آپ نہیں ملنا چاہ رہے ہیں ان سے آپ رکھیں آپ نے دیکھیں میں نام کسی کا بھی نہیں لے رہا ہوں آپ نے خود دیکھا ہوگا بعض علماء کرام فوراں نکل جاتے ہیں آپ کو اچھا لگتا ہے بالکل اینڈ میں اگر کوئی آتا ہے آپ کو اچھا لگتا ہے آپ سامین میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو اچھا لگتا ہے کہ وہ بس جب مجلس کا ٹائم ہوا تو وہ آئے ممبر پر گئے نہ کسی کی طرف دیکھا نہ کچھ اور پھر جیسے مجلس ختم وہی باہر نکل گئے نہ کسی سے مسافہ کچھ بھی نہیں گئے آپ کو اچھا لگے گا چاہے وہ متکبر نہ ہو فیلنگ یہ آتی ہے کہ یہ کتنا غلط طریقہ آ رہا ہے تو آپ اپنے اخلاق سے لوگوں کو اگر متاثر کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو کرنا ہے نہیں کر پائیں گے آپ نے جو تخریر کی ہے لوگوں کو یہ حق دیں کہ وہ آپ سے اس تخریر کے بارے میں شائستگی سے سوال کریں یہ حق ان کو دیجئے آپ کے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کا سوال سنیں آپ کے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو جواب نہیں معلوم ہے تو آپ آئیں بائیں شائیں نہ کریں آپ اس کے اندر کہیں کہ اس کو میں مزید دیکھ کر بتاؤں گا اگر معلوم ہے تو مختصر جواب کس طرح سے دینا ہے الفاظ کا انتخاب کیسے کرنا ہے کریں اور جواب باوجود یہ علج رہے تو آپ اس کے کاندے پہ ہاتھ رکھیں پیار سے اس سے زیادہ یہاں پر تو بات نہیں ہو سکتی ہے آپ کبھی میرے گھر پر تشریف لائیے مدر سے تشریف لائیے وہاں پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے یہ کریں لیکن غصے میں آ کر کوئی ایسا جملہ کہہ دینا کہ جس سے وہ دل برداشتہ ہو جائے وہ آئندہ آپ کی طرف ہی نہ ہے تو یہ آپ کی کامیابی نہیں ہے یہ آپ کی ناکامی ہے یہ کچھ مقدمات ہیں اور کچھ مجلس کے بات کے مراحل ہیں جن کے بارے میں بھی آپ کو توجہ کرنی ہے جب آپ پرفیوم لگاتے ہیں تو یہاں اس جگہ پر بھی لگائیں بگلوں میں تو لگائیں ادھر بھی لگائیں یہ جو آستینے ہیں جو آپ کا سب سے اوپر جو قبع ہے تو قبع کی بات کر رہا ہوں شیروانی ہے تو شیروانی کی بات کرنی اس کا فائدہ یہ کہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے یوں آپ اس کو اپنی طرف یعنی ویلکم کرتے ہیں یہ جو جگہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے بہرحال کوئی سوال اس حوالے سے ٹھیک ہے نہیں فینسی کی بات نہیں اور اسی لئے میں نے کہا دلہن نہیں بننا ہے دلہن نہیں بننا ہے آپ کا جو امامہ ہے وہ سٹینڈر ہے یا سفید ہوگا یا کالا ہوگا آپ کی جو ابا ہے یا کالی ہوگی یا براؤن ہوگی یا کریم کلر کی ہوگی یہ ہی ہوگا اور کیا ہوگا آپ کی جو قبہ ہے اس کے سٹینڈر کچھ کلرز ہیں گری ہوگا بلیک ہوگا براؤن ہوگا کریم ہوگا وائٹ ہوگا یہ ہی کلرز ہوتے ہیں جو آپ کے اندر کا لباس ہے وہ کیا ہوگا یا آپ نے جببہ پہنا ہوگا یا شلوار کمیس پہنا ہوگا ٹھیک ہے اگر ایران میں ہے تو مثلا پینٹ شیٹ بھی پہنا ہوگا ہو سکتا اور ٹھیک ہے وہ جو جہاں کا کلچر ہے بہت اچھا ہے اگر آپ تبرک میں نیاز میں بھی شریک ہونا چاہے اب جیسے آج کل ہم کولیسٹرول پیشنٹ بن گیا تو میں نہیں کرتا میلے مشکل یہ آپ کو کہیں اور مجلس میں جانا ہے یہ آپ کے کوئی دوسری مصروفیات ہیں تو دیکھیں آپ نے ایک گھنٹے کی یا چالیس منٹ کی تقریر کی ہے عام طور پر لوگ بھی اس چیز کو وزن دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں مولانا نے ابھی چالیس منٹ کی تقریر کی ہے تو اتنا ان کو انگیج کرنا مناسب نہیں ہے تو اگر جانا چاہیں ابھی آپ لوگ جوان ہیں یعنی خاص طور پر جو ینگ ایج کے اندر ہیں وہ یہ قربانیاں دیں نہ ان کو کوئی کولیسٹرول کا ایشیو ہوگا نہ کوئی دوسرا ہوگا البتہ جو ہمارے نیاز کا جو مواد ہوتا ہے وہ تھوڑا بہت گھی والا ہوتا ہے سچی بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بڑا مسئلہ ہوگی لیکن خط نظر اگر آپ میں حمد ہے وقت ہے آگے کوئی مصروفیت نہیں ہے درس کی کوئی تیاری نہیں کرنی ہے تو پھر آپ تھوڑا عوام کے اندر بیٹھیں وہ زیادہ بہتر ہے لیکن کوئی ایشیو ہے تو پھر آپ کو اتنی رخصت تو ملے گی کہ آپ اس کے بعد چلے جائیں جیسے کہ میں نے ارس کیا کہ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ نوحے میں بھی آپ پورا رکیں ایک بن دو بن اتنا تو رکیں اگر زیارت ہو رہی ہے تو ویسے ہی تین چار منٹ کے اندر ختم ہو جائے گی کیا چیز نہیں اگر نہ بیٹھ کر کھانا مایوب نہیں ہے بلکہ اچھا ہے مایوب تو قطن نہیں ہے اور اچھا ہے ایسے کہ دیکھیں اگر آپ عوام میں نہیں بیٹھیں گے اگر کسی کو دو باتیں پوچھنی ہیں وہ نہیں پوچھ سکے گا یہ معاشرتی کانٹیکٹ ہے لوگوں کے ساتھ وہ قطن عرف کے خلاف بھی نہیں ہے اور قطن خلاف مروت بھی نہیں ہے وہ اگر آپ بازار کے اندر چوک پر بیٹھیں گے تو شاید خلاف مروت ہوگا مگر وہ بھی عدالت کے خلاف تو نہیں مانا ہے خلاف مروت جو ہے اکثر علمانیں عدالت کے خلاف نہیں مانا ہے چلیے جناب یہ ہو گئی ایک اور بات جو عرض کرنی تھی اب آئیے جناب اس کے اوپر مزید جو بیان کے حوالے سے کچھ بات ہمیں کرنا تھی ایک ایکسرسائز ہے اس وقت آپ میں یہ ساتھ شامل ہو جائیں ایک آیت میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں اور آپ اس آیت کے حوالے سے سب مل کر ایک مجلس تیار کرتے ہیں ایک آیت ہے جناب السیدہ ابھی آیا میں فاطمی آ گئے آپ میں سے مجلس پڑھی ہے جناب السیدہ کے حوالے سے کوئی ایک آیت آپ ہی سجسٹ کریں کوئی بھی ہم دیکھتے ہوں اس کو لیں یا پھر کوئی ایک اور آیت میں بتاتا ہوں بسم اللہ نہیں نہیں بتائیں 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 سورہ کاثر بسم اللہ چلی اور کوئی آئے موبائلہ اور اور کچھ آئے تثیر اور سورہ قدر بھی انڈیریکلی ٹھیک ہے یس سورہ رحمان کی کون سے آئیت آسان انڈیریکلی ٹھیک ہے انڈیریکلی ہو جائے گی یہ بھی صحیح ہے سورہ دہر ہو سکتی ہے بہت خوب اچھا اب آئیے سورہ کاثر سے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے دیا سورہ کاثر بسم اللہ کس نے بتایا تھا یہ آپ نے پہلا نکتہ بتائیں یہ کہاں سے شروع کریں گے پہلا تو سورہ پڑا مسئلی یہ تو سورہ ترجمہ ترجمہ آگے حوالہ آگے فضیلت سورہ چلیے آگے شان نوزول آگے اور بتا ہے بتا ہے اب یہ کیا ہو رہا ہے اب سمجھے گا بات کو یہ اس وقت آپ ایک جوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں یعنی آپ بولیں آپ بولیں آپ بولیں جو اور آپ کے ذہن آپ کو اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں بھئی سورہ کاثر ہو تو سکتا ہے آپ دیکھیں سورہ کاثر ہو سکتا ہے قدر ہو سکتا ہے رحمان ہو سکتا ہے مباحلہ ہو سکتا ہے دہر ہو سکتا ہے یہ سب ہو سکتا ہے اس کا مطلب کیا ہے ہاں بنا ہے اس کے اوپر آئے مبدت ہو سکتا ہے بی بی کے اوپر کرنی ہے انڈائریکٹ ہوگا لیکن ڈائریکٹ بھی چلیں بنا لیں اس کو ٹھیک ہے اب گزارش کیا ہے میں آپ سے جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس ترتیب کو ذرا سمجھئے پہلے مرحلے میں رب بھول جائیں کہ پہلے مرحلے میں آپ ایک تقریر آپ کے لئے موضوع مشخص ہے بی بی کے اوپر مجھے کرنی ہے جناب سیدہ پر مجھے تقریر کرنی ہے سورہ کاثر بنتا ہے ہاں بنتا ہے ٹھیک ہے سورہ کاثر لے لیے اب لکھتے چلے جائیں کلم کو نہ روکیں یہ پہلے آنا چاہیے یہ بات میں آنا چاہیے یہ ابھی نہیں ابھی آپ ڈالیں اس کے اندر اس کے اندر یہ اس وقت جو ہے نا وہ والی ڈش بن رہی ہے کہ جس کے اندر آپ بس ڈالتے چلے جائیں بنا ہے بنا ہے اس کے اندر ڈالیں آپ کو ذہن میں آتا ہے شان نزول ڈالیں آپ کو ترجمہ حوالہ فضیلت فضیلت سورہ شان نزول پھر بعد میں بات کریں گے اگلے مرحلے میں اس میں دیکھیں گے کہ کیا زیادہ بہتر ہو سکتا ہے کیا کمتر ہو سکتا ہے وہ سب لیکن پہلے مرحلے میں ہاتھ کو نہ روکیں اگر آپ نے قلم کو روک دیا نا یہ ذہن جو ہے نا یہ خائن ہے یہ یاد رکھیے گا یہ خائن امین ہے حافظہ آپ کا نے کہا جاتا ہے عربی کا معورہ ہے کہ یہ جو آپ کا حافظہ ہے نا قید العلم العلم و بحشی عزت ترکہ و تمشی وہ چلا جائے گا آپ اپنے خود حافظے کے اوپر اتنا بھروسہ نہ کریں یہ ایک دفعہ جو آپ کی محنت ہے نا یہ آپ کو دس سال کے بعد بھی کام آئے گی اگر آپ لکھیں گے نہیں لکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے اب میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں ابھی ہم نے اور لکھنے ہیں اس کے اوپر لیکن رکھ یہ پہلا مرحلہ ہے جو ذہن میں آتا ہے لکھ ڈالیں ایک اجمالی طور پر ذہن میں آئے سورہ کو اثر بن سکتا ہے بن سکتا ہے لکھ ڈالیں شاید آپ دو صفحے یا تین صفحے نکات کی صورت میں لکھ دیں جو آپ اس میں مربوط نہ ہو ٹھیک ہے دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ان نکات کو آپ اس میں مربوط کریں کہ پہلے یہ ہونا چاہیے اچھا پھر یہ ہونا چاہیے پھر یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ تحریر میں تو ٹھیک ہے تقریر میں نہیں بنے گی بات تفسیر کی کتاب اگر لکھ رہے ہیں تو چل جائے گا بیان میں مزا نہیں آئے گا چھوڑ دیں یا آپ نے سکپ کر دیا یہ آپ کا ڈیسیجن ہے ٹھیک ہے ٹھیک تیسرا مرحلہ پوری تقریر لکھیں پوری تقریر لکھیں یعنی تین مرحل کون سے ہوئے پہلا مرحلہ موضوع آپ کے لئے واضح ہے اور اس کے زیل میں آپ نے ایک آیت سوچی اور آپ جو ذہن میں آرہا ہے لکھیں ذہن میں نہیں آرہا آپ نے تفسیر نمونہ کھولا مجموع بیان کھولا اس کو کھولا اس کو کھولا اور دیکھنا شروع کیا یہ نکتہ اچھا ہے لکھیں پھر ایک اور تفسیر آپ نے شروع کی وہاں سے دو چار نکات ملے لکھیں اس کو وہاں پر ڈالیں یہ مرحلہ ہے جس میں آپ صرف نکات کی جمعوری کر رہے ہیں کچھ ذہن سے ڈائریک کچھ کتابوں سے لے لے کر آپ اس کے اندر جمعوری کر رہے ہیں آپ نے سورہ کاؤسر یوٹیوب پر ڈالا کسی عالم کی تقریر سنی اچھا لگا دو نکتے وہاں سے لئے لکھیں یہ اب آپ کے پاس ایک پورا کاغذ بنتا چلا جائے گا دو صفحے تین صفحے چار صفحہ بننا ہے اگلا مرحلہ یہ جو نکات آپ نے لکھیں یہ مربوط نہیں ہیں ان کے درمیان ربط کو ایجاد کی جائے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ نمبر ڈالیں پڑھتے جائیں پہلے تو یہی ہونا چاہیے پھر یہ ہونا چاہیے پھر اس کے بعد یہاں پر ایک چیز نظر آئے یہ پانچویں نمبر کے آنے چاہیے پھر یہ ساتویں نمبر پہ آنے چاہیے پھر یہاں پر آئے پیچھے اس کو چھٹے نمبر پر ہونا چاہیے پھر دیکھا کہا کہ یہ چھٹا نہیں ہونا چاہیے یہ پانچویں ہونا چاہیے کرے یہ سب کر لیا کچھ مجلس ہیں سب نہیں کچھ مجلس ہیں پوری لکھیں انہی نکات کی روشنے میں یہ روانی ایجاد کریں یہ آپ کو روانی عطا کریں کہ آپ ان جملوں کے یہ نکتہ تو ہے آپ پاس میں مربوط لیکن کیسے کن الفاظ کو مجھے استعمال کرنا ہے آپ میں سے کون اہل زبان ہے مثلا فرمان صاحب اہل زبان ہے اور کون کون اہل زبان ہے اہل زبان جو اہل زبان ہے ان کو جلدی آسانی ہوگی پک کرنے میں ان کو کوئی مسلح نہیں ہوگا لیکن جو اہل زبان نہیں ہے یعنی میں پھر اپنی بات کر رہا ہوں میں نے ابتدا میں ابھی بھی میرے پاس لکھی ہوئی ہیں اسی ترتیب سے میں نے پوری تخریر لکھی ہے میں نہیں کہا رہا ساری چار پانچ چھے یہاں تک کہ آپ کے اندر ایک فلو آجائے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جب آپ یہ نکات مربوط بھی کر لیں گے یاد بھی کر لیں گے ممبر پر جب جائیں گے تو جملوں میں پھرس جائیں گے جملوں میں پھرس جائیں گے کیا جملہ نہیں مل رہا کہ جس سے مجھے اس نکتے تک جانا ہے جانا تھا وہ نکتہ بھی ذہن میں ایک تو یہ ہے کہ حافظ نے دھوکہ دے دیا نہیں حافظ نے دھوکہ نہیں دیا ہے لفظ نہیں مل رہا ہے کہ جسے میں آپ نے اینٹوں کو دیکھا ہے ایک اینٹ اس کے اوپر دوسری اینٹ اس کے اوپر تیسری اینٹ مگر یہ نہیں کھڑی رہے گی اگر سمنٹ نہیں ہوگا یہ اینٹ جو ہے یہ نکتہ ہے جو سمنٹ ہے یہ وہ جملہ ہے جس سے آپ کو اس نکتے تک جانا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ دو سے تین تقریر ہیں چاہے بیس منٹ کی پچیس منٹ کی پوری لکھیں اچھا کچھ مقررین مثلن نصیر الاشتحادی صاحب ان کو آپ نے کبھی سننے کا موقع ملا اہل زبان تھے کوشک ہے کیسے اہل زبان تھے ان کے سامنے الفاظ یوں ہاتھ جھوڑ کر کھڑے رہے تھے پوری مجلس لکھتے تھے جتنی ان کی مشہور مجلسیں ہیں پوری مجلس وہ لکھا کر دے تھے ایک ایک لفظ اس لئے کہ وہ تو کافیوں اور وزن اور عدیب اور ان سب پہ کھلتے تھے کچھ ہے ذہن میں آپ کے نصیر الاشتحادی صاحب کے کچھ جملے آپ کے ذہن میں ہیں جی بسم اللہ ایک دفعہ یہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ خالی دینہ حاضر میں محمد حسین زنجی صاحب سے وہ سیاسی پیپس پارلٹی کے پورٹ ہوئی ہے یہ واقعہ تکریر کی وجہ سے میں اپنے کی تکریر میں آتا ہوں تو ہم جاہرہ تیار سے جائے تھے جاہرہ پرانی بات اسے میں مزید سے پڑھ کرنا وہ وہاں یہ پروگرام ہوا بیپس پارلٹی کا اس میں مسرک بھٹو اور بے نظیر بھٹو دونوں موجود ہیں جب مختصر کر کے بتا رہا ہوں جب علامہ صاحب نے سکریر کرنی تھی تو انہوں نے بسم اللہ بڑی اور نسرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو دونوں بیٹو جسے انہوں نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کی نسرت سے کرتا ہوں جو بڑی بے نظیر ہے خدا ایسا مسلمان دیکھنا چاہتا ہے جو ایک طرف نمازی ہو دوسری طرف فطمان غازی ہو ایک طرف وہ روزہ دار ہو دوسری طرف وہ ارتکہ کا پیشوا تمدن کا کردگار ہو ایک طرف وہ حاجی ہو دوسری طرف ہر ذلت سے ناجی ہو فقر کے بوریے پر بیٹھا ہو اور سر کیسا رو کسرا سے خراج لے رہا ہو چہرے پہ جلال خسروانہ ہاتھ میں دامن تقویٰ اور ٹھوکر پہ زمانہ نسول اشتیادی صاحب اس طریقے سے لفظوں سے کھیل کر رہے ہیں یہ یا تو آپ کے پاس ایسی خدادات صلائیت ہو اہل زبان ہونے کے باوجود وہ پوری تخریر لکھا کرتے ہیں یہ ان کے قریبی افراد نے ہمیں بتایا اور آپ سنیں تو اندازہ بھی ہوتا ہے تو گزارش یہ کہ وہ تو چلیے ان کی تخریر کا ایک سٹائل یہ لگتا صحیح مسلم کی انہوں نے ایک حدیث پڑھی اور پھر اس کے بعد کہا اب جو صحیح مسلم کی بات بھی نہ مانے وہ صحیح مسلم کیسے ہو سکتا یہ خطابت ہے یہ خطابت ہے یہ لفاظی ہے اچھی لگتی ہے پوری تخریر آپ لفاظی کی نظر کر دیں تو زیادہ ہو جائے گا لیکن اگر مثلا تخریر کے دوران کہیں کہیں یہ بھی ہو تو بہت اچھا ہے آزر حسن زہدی صاحب پیغمبر ایکم نے آیا ہے موبائلہ پڑھی ابنا آنا اور سب کو کہہ دیا ابنا آنا ابنا آنا وہ ابنا کو پیغمبر نے سب سے کہہ دیا ابنا آنا جن کو آنا تھا وہ آ چکے ابنا آنا اب یہ خطابت ہے اچھا لگتا ہے آپ کو بھی اچھا لگتا ہے ہمیں بھی اچھا لگتا ہے تھوڑا بہت چلے گا لیکن یہ کہ آپ پوری تخریر اس کی نظر کر دیں شاید زیادہ ہو جائے گا یہ ذہن میں رکھئے گا ہر چیز کا اپنا ایک بلینڈ ہوتا ہے جب آپ شربت بناتے ہیں تو پانی ہے روحفزہ ہے بہت کم ڈالیں گے تو پھیکا لگے گا زیادہ ڈالیں گے تو بہت میٹھا لگے گا اتنا میٹھا کہ وہ کڑوا ہو جائے گا اچھا نہیں رہے گا تو ہر چیز کو لیمٹ کہتے بار سے آپ ڈالیں نمک جتنا ہونا چاہیے نمک ڈالیں مسالہ جتنا ہونا چاہیے مسالہ ڈالیں ہر چیز کو اپنی لیمٹ کہتے بار سے سورہ کو سر ترجمہ حوالہ فضیلت سورہ شان نوزول آگے انہ پر بحث کیا کریں گے چلیے بتائیے ہم نے ایک زور ہے تاقید ہے چلیے انہ پر بحث کوسر پر بحث آگے اور ابتر پر بحث آتا کرنا کسے کہتے ہیں اتا اعتا اور ایتا ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے اس کو آپ لے سکتے ہیں آگے ہے نا دونوں بڑھڈ ہے نا آتا ہی نا کا اور آتا ہی نا کا انگریزی کے الفاظ ہیں جو سورہ کسر کے اندر آئیں ون ہر ون ہر ون ہر میں کیا لیں گے آگے اس پہ ایک بحث یہ تھی کہ ون ہر حضور نے کبھی نہر نہیں کیا یہ جو سیدہ کا یہ نعمت تھی یہ نعمت کا شکر یہ تھا کہ حسین بن علی نے نہر کیے ون ہر کا یہ یہ کہاں سے لیا آپ نے کہ پیغمبر نے کبھی نہر نہیں کیا یعنی جو آپ بحث سمجھ رہے ہیں یہ ہوگا اب مثال کے دور پر انہوں نے کہا ہے دوسرا اپنین یہ آگیا کہ نہیں پیغمبر اکرم نے تو نہر کیا انہوں نے یہ کہا قربانی کے لیے خبول خبول رکیے میں چاروں کے صرف ایک بحث ذہن میں آئے کہ ہو کیا رہی ہے پسل لے ربے کا ون ہر پیغمبر اکرم نے نماز تو پڑھی ون ہر یعنی قربانی دیجئے اور نہر سے فورا اونٹ ذہن میں آ جاتا ہے تو اب ون ہر آگا نے یہ کہا کہ ون ہر پیغمبر اکرم نے کبھی نہر نہیں کیا کسی کو یہ دعوی ہے اس دعویے کے لیے یا تو اتنا مطالعہ ہو یا کسی کی تحقیق پہلے سے موجود ہو جس پر آپ تکیہ کرنا ہے دو میں سے ایک طریقہ ہے یا تو آپ کہیں گے میری تحقیق ہے کہ پیغمبر اکرم نے کبھی جانور کو نہر نہیں کیا اور یا پھر یہ ہے کہ نہیں میری تحقیق نہیں ہے مگر فلاں کی تحقیق اللہ مہے فلاں تو یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں پہلے سوال میں نے اس کے لیے دیکھا تھا ون ہر کے لیے مجھے کہیں نہیں ملا کہ اس طرح یسول نے بیوی سیدہ کی خاتے دے رہی خوصہ رہتا کہ اس کے لیے آپ نماز پڑھی یا قربانی دیتی اس کے عوض نہر کیا ہوتا حقیقہ تو ملتا ہے لیکن حقیقے میں نہر کا تذکرہ نہیں وہ مہنجے وغیرہ ذمہ کرنے گا کیا یہ آیت خود دلیل نہیں ہے کہ پیغمبر نے کیا ہوگا کیا یہ آیت خود دلیل نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم نے کیا ہوگا حقیقہ خدا ہو رہا ہے حقیقہ خدا ہو رہا ہے اس کے علاوہ دیکھیں وہی والی بات ہے ارشاد اچھا ہے اور کوئی نکتہ نکلتا ہے اور زیارت کے بعد بھی نماز زیارت ہے بن سکتا ہے کہ فصل لی رب کا ونہر کے ساتھ اس چیز کو بھی لنک کرنے کی کوشش کرے کہ ہر زیارت کے بعد شکرانے کے طور پر جو دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہے پیغمبر کو دیا اور نماز مانگی ہم کو زیارت کا موقع دیا اور نماز مانگی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور فخر رازی کو کیوں بھول گیا ہے تو سورہ کاؤسر کے زیل میں اس کا تو بہت پڑا بھی جاتا ہے اور پڑا جانا چاہیے یہ جو اس کا اعتراف ہے کہ ذرا دیکھو تو صحیح کتنے قتل کر دیا گیا ہے رازی کو بہت پڑا جاتا ہے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس نے کیا لکھا اس بارے میں کیونکہ وہ اتنی آسانی سے اس کو آپ ڈالیں اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے اگر آپ لکھتے چلے جائیں تھوڑی دیر بیٹھ کر یقین جانی ہے سورہ کاؤسر کے اوپر تین سے چار صفحے بھرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ابھی آپ کے سامنے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِكَا صرف اسے کیوتِكَا کو لیجئے آتائنہ کے ساتھ ملائیے فَتَرْزَا کو لیجئے رِزَا کو لے جائیے رِزَا کو آپ لے جائیے پیغمبر اکرم کی رِزَا کے ساتھ جوڑیے ہر ایک خدا کی رِزَا چاہتا ہے خدا اپنے حبیب کی رِزَا چاہتا ہے تحویلِ قبلہ والی آیت ذہن میں ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّوَ وَوَجَكَ فِي السَّمَاءِ فَاللَّا نُوَلِّيَنَّقَ قِبْلَةً تَرْزَا یہ صرف کیا میں آپ سے عرض یہ کروں مجلس کا جو مزاج مزاق ذوخ جو ہے اس کو ذہن میں رکھئے یہ آتائنہ کے لکھ اثر ہے یہیں پر ابھی ہم کانسنٹریٹڈ ہیں ابھی جو گفتگو ہے یہاں تک یہ کانسنٹریٹڈ گفتگو ہے کانسنٹریٹڈ کا مطلب سمجھتے ہیں ایک سینٹر ہے ایک دائرہ ہے اس دائرے کے اندر ہم گھسے ہوئے ہیں اور بہت اچھا ہے یہ گاڑا ہے بہت گاڑا گاڑا میٹر ہے یہاں پر جب آپ جاتے ہیں یہ تھوڑا سا ڈائلیوٹ ہوتا ہے تھوڑا پھیلتا ہے آپ کو اسپیس ملتا ہے ابھی جیسے میں یہاں پر کھڑا ہوں میں اس سے آگے نہیں جا سکتا ہے اس لئے کہ یہ رکاوٹ ہے میں اس سے پیچھے اگر جاؤں اس کا رکاوٹ ہے اس لئے کہ میں نے ایک موضوع کا انتخاب کیا آپ کیسے یعنی وہ آپ نے ہاکی کی پلئر کو دیکھا یا فوٹبال کے پلئر کو وہ بال لے کر جا رہا ہے راستے میں اس کو روک رہے ہیں پھر وہ یہاں سے نکلتا ہے اور یہاں سے نکلتا ہے لیکن اس کو جانا گول تک ہے پھر واپس پلٹ کر پیچھے آنا ہے گول اگر کر لے گا تو پھر واپس پلٹ کر پیچھے کی طرف آنا ہے بالکل اسی طریقے سے یہ اس وقت جو ہماری گفتگو ہے کنسنٹریٹڈ ہے یہاں سے اگر آپ یوں گئے یہ ایتہ ایتہ اور یوتیقہ کے ذریعے سے فترزہ پھر اس کے ساتھ فلنوولینکا قبلتن ترزہا یہ پھر واپس ان دونوں آیتوں کے ذریعے سے آپ اس نکتے کو اسٹیبلش کریں کہ ساری دنیا رضائے پروردگار کی طلبگار اور خدا اپنے حبیب کی رضا کا طلبگار ترزہا فترزہ ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد آئیے آگے بڑھیں یہ بحث سے بحث نکل رہی ہے بات سے بات نکل رہی ہے اس کو پھیلائیں اور پھیلائیں اب آپ کو ذہن میں فوراں آنا چاہیے کہ اس کو واپس کیسے لے کر آئیں گے آپ واپس پیچھے کی طرف کیسے آئیں گے آپ کو لے کر جانا ہے کس آیت تک کس حدیث تک یا فاطمہ پوری مجلس آپ کے لئے واضح ہو جانے چاہیے کہ اب آپ کے سامنے ان آیتوں تک پہنچنے کے بعد وہ حدیث ہے یہ آپ کے ذہن میں فوراں آنا چاہیے کہ میں یہاں تک آگیا ہوں جانا مجھے وہاں تک ہے اب کیسے جاؤں گا اب یہ درمیان کے نکتے آپ اسٹیبلش کر رہے ہیں مثلا یہاں تک پہنچنے کے بعد یا حلفونا باللہ لکم اس آیت کو ذہن میں رکھئے سورہ توبہ کی آیت اے حبیب یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں یا حلفونا باللہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اے مسلمانوں یا حلفونا باللہ لکم لیرزوکم تاکہ تم کو رازی کریں جبکہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ اس کو رازی کیا جائے وہ مسلمان کون تھے صحابہ کرام آپ کا نکتہ بالکل ریڈی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی رضا اور ہے صحابہ کرام کی رضا اور ہے لوگ خدا کو رازی کرنا چاہتے ہیں خدا اپنے حبیب کو رازی کرنا چاہتا ہے درست ہے دو آیتیں پھر اس کے بعد وہ منافقین قسمیں کھاتے ہیں تاکہ اے مسلمانوں یعنی صحابہ کرام آپ کو رازی کریں اللہ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ اس کو رازی کیا جائے ایسا ہی ہے درست ہے نتیجہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی رضا اور ہے صحابہ کرام کی رضا اور ہے کلیر ہے اب آئیے اس کے بعد یہ والی آیت کی بات کر رہا ہوں سورہ توبہ کے اندر ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد آئیے آگے بڑھیں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں سورہ تحریم پہلی آیت سورہ تحریم پہلی آیت چیزیں چیزیں سورہ یا ایوہ النبی لیتما تو حرمو ما احل اللہ لک تب تغی مرزاتا ازواجک ہاں شیو کی حافظ کم ہوا کرتے ہیں نہیں نہیں یہ تو بات اگر نہیں تو پڑھیں یہ کیا بات ہوئی ہے یعنی آپ طلاب ہیں علماء ہیں تب تغی مرزاتا ازواجک نتیجہ کیا ہے یہ اسی لئے میں کہہ رہا ہوں موجم نکالے موجم کا بھی زمانہ گیا آپ تو گوگل میں آپ ڈالے تو نکل آتا ہے تب تغی مرزاتا ازواجک اے حبیب آپ کو کیا ضرورت آپ ترجمہ آپ کیسے کرتے ہیں ڈیپینڈ کرتے ہیں لما تحریمو ما حل اللہ آپ کیوں اس چیز کو پابندی لفظ حرام آپ استعمال نہ کریں آپ ترجمہ میں پابندی لائیں کیوں آپ اپنے آپ پر ایک ایسی پابندی لگاتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لئے حلال کی تب تک ہی مرزاتا ازواجک اس کو سوالیہ بنائی ہے کہ کیا آپ اپنے ازواج کی مرضی چاہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ ازواج کی مرضی اگر خدا کی مرضی ہوتی تو پروردگار یہ نہ کہتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا ازواج کی مرضی اور ہے خدا کی مرضی اور ہے صحابہ کی مرضی اور ہے خدا کی مرضی اور ہے یہاں سے نتیجہ نکالی ہے ازواج کی مرضی اور ہے خدا کی مرضی اور ہے لے کر آئیے اس پر اب ہمیں تلاش ہے نا اس کی کہ جس کی مرضی خدا کی مرضی ہو آپ میری بات سکتے ہیں یہ آپ ہی نے جو آیتیں دی ہیں انہی سے ہم نے دسکشن میں لے کر آئے کہاں سے ہیں سورہ کاؤسر سے ہم نے شروع کیا گئے 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 سنٹرل ایک کنسنٹریٹڈ میٹر ہے اس کو ایتا اور ایتا سے ہم یہاں پر لے کر گئے یہاں پر لے کر گئے اور پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ اب آپ کا گول ہونا چاہیے یہ آپ کا اوبجیکٹیو ہونا چاہیے کہ یہاں تک آپ کو لے کر آنا ہے درمیان میں ایک اور آیت آ سکتی ہے کون سے آپ کے حافظے میں سوچئے مینن نا سے مئیشری نفس اتغا مرضات اللہ علی اور زہرہ مینن نا سے مئیشری اب یہ لکھیں یہ آگے نا ذہن میں کہ یہ والی آیت ہو سکتے ہیں اب یہ نہ سوچیں کہ اس کو کہاں پر فٹ کرنا ادھر لکھیں ادھر لکھیں یہ آپ کے سامنے مواد جو ہے وہ ایک رو فارم کے اندر آ جائے خام مال کی صورت میں پھر اس کو ایجسٹ کریں پھر اس کے بعد یاد کریں یہی رضایت کی جو بات ہے اسی کے اوپر اور پھیلائیں اس کو مزید پھیلائیں کیا چیز زیادہ آسان ہے خدا کو راضی کرنا یا بندے کو راضی کرنا خدا کو راضی کرنا مشکل ہے نا یہ آسان ہے آسان ہے دلیل دلیل دیتے ہیں بندے کو راضی کرنا آسان ہے خدا کو راضی کرنا مشکل ہے یا سری اور رضا ایک ہے پوری زندگی ایسی ہو کہ خدا راضی ہو جائے بہت مشکل ہے ان اللہ یرزا لرزاق اور ایک ہے جزوی طور پر کسی ایک معاملے کے اوپر خدا کو راضی کرنا ہے یا سری اور رضا اکفر لیم اللہ یملکو اللہ دعا و سلاہوہ البقا یہی ہے نا تج علنی بے قسمے کا راضیان قانعان یہ بندہ مانگتا ہے زیشان صاحب نے یہ جگہ لکھا تھا کہ خدا تو بہت جلد راضی ہو جاتا ہے بندہ راضی نہیں ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے ٹھیک ہے جی ایسا ہی ہے نا یہ خدا جو بہت جلد راضی ہو جاتا ہے وہ بھی دین سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو جائے آپ رب دیکھ رہے ہیں اس کا وہ خدا جو سری اور رضا ہے بہت جلد راضی ہو جاتا ہے دین سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو جائے رضی تو لکم ال اسلام دینہ بناتے جائیں پھیلاتے جائیں کرتے جائیں اب آپ کے ذہن میں اچھا یہ آئیت ہو سکتی ہے من الناس لکھیں ادھر من الناس مئی شریف یہ صاف نسخہ نہیں ہے یہ کاغذ ایسے ہی بنے گا یہ کاغذ آپ کا ایسے ہی بنے گا من الناس مئی شریف ادھر آپ لکھیں رازی تو لکم سریع الرزا قسمے کا رازیان دو دن کے بعد دیکھیں گے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا دو دن کے بعد دیکھیں گے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا ابھی تازہ ہے اب اس کو فوراً ایک فہرس کی صورت میں لکھنا شروع کریں پانچ منٹ آپ کے پاس یہ میں اس کو رب کے ساتھ لکھ سکتا تھا میں نے نہیں لکھا ہے میں نے اس لیے اس کو آپ کے سامنے رکھا ہے اب آپ اس کو اپنے سامنے اپنے اعتبار سے مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے حتیبار سے اس کو مربوط کریں اور پوری مجلس آپ کے لئے ریڈی ہے مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ نے بنانا ہے ایک ترتیب کے ساتھ اور اگر آج نہیں کریں گے تو کل بھول جائیں گے یہ ابھی سے میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ یہ یہ آیتیں ہو سکتی ہیں جن کو سرنامہ کلام بنایا جائے یہ آیتیں آپ اس میں کس طرح سے مربوط ہوں گی یہ آپ کا ٹاسک ہے اب میں آپ سے ایک چیز پوچھتا ہوں مجھے ایک بات بتائیے فخر الدین رازی یاد ہے یا بھول گئے ہیں یاد تھا فخر الدین رازی ہے بھول گئے وہ میں نے نہیں لکھا اس کے اندرہ وہ نہیں لکھا اس کی وجہ یہی تھی کہ میں آخر میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ رازی یاد ہے یہ یاد رکھئے گا یاد نہیں رہے گا اگر آپ وہ نکتہ جو آیا ذہن میں اور آپ نے نہیں لکھا تو آپ نہیں یاد رکھ پائیں گے جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے نا خام مال اس کو آنے دیں اس ٹرک کو مت رکیں اس کو آنے دیں پھر اس کے بعد اس کو سوارٹنگ کریں کہ یہ پہلے ہوگا یہ بات میں ہوگا رازی ہم نے نہیں لکھا جان بوچ کر اب یہاں پر لکھ رہا ہوں صرف رازی لکھنے سے آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ وہ اس تفسرے کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے جو ہم نے کلاس میں ڈسکس کیا اللہ آپ کو خوش رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين